Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائے برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین اور اس سے پہلے کہ میں آج کے میسیج کی دل جاؤں جو کہ پچھلے میسیج کی کانٹیویشن ہے پارٹ 2 ہے اور پچھلے میسیج تار ویٹو ہولینیس پارٹ 1 اور آج ہم دیکھیں گے ویٹو ہولینیس پارٹ 2 اور نیکس سندے پودا ہم نے ممکن کیا ویٹو ہولینیس پارٹ 3 تو اس سے پہلے میں چاند ایک شیر ہیں جان ایلیہ کے جو آج کے اس میسیج کے ہواڈے سے ہیں وہ میں آپ کے دوست گزار کرنا چاہتا ہوں اور لیٹ ایٹیز میں میری ملاقات ہوئی جان ایلیہ سے تو میں نہیں جانتا تھا یہ لیجنلی شاہد ہے اس نے اپنا تعالف کروایا میں جان ایلیہ ہوں اور میں ایک آرٹسٹ ہوں تو جو ان سے واقعی is a tall man he was a tall man تو میں نے ذکرہ میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں لیکن میں صرف مسیح کی تصویر بناتا ہوں آمین تصویر کشی کرتا ہوں تصویر کشی نہیں تو یہ آج کے جو چاند ایک شیر ہیں اس کے یہ آج کے میسیج کے ساتھ لیٹن امی اس لیے آپ کے گوشت گزار کرنا اور آمین سے کئی لوگ پہلے بھی جانتے ہوں گے اس اس غضب میں لوگوں سے محبت میں انائیم چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے نراز لوگوں پر میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں سب لوگوں سے ملتا ہوں عدب سے بات کرتا ہوں یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں تکبر شہر کرتا ہے یہ تظلیل کرو تظلیل لوگوں کی میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں کوئی دل کو تکھائے مسکرا کر بات کرتا ہوں نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں آمین سوڑ دیتا ہوں سوڑ دیتا ہوں سوڑ دیتا ہوں سوڑ دیتا ہوں میں سب لوگوں سے ملتا ہوں عدب سے بات کرتا ہوں یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں تکبر شہر کرتا ہے کہ کرو تظلیل لوگوں کی میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں تو آج کی جو بات ہے ہماری وہ نفس کے ساتھ سوڑ دیتا ہوں لوگ جا پارا با اور تیرہ چودہ بند آئے پھر بھیر میں سے ایک نے اسے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراس کا میرا حصہ مجھے دے اس نے اسے کہا میاں کس نے مجھے تمہارا منصر یا پانٹنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے اسے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر درہا کے نانچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی قسرت پر موقوف نہیں آمین خدا ہم کے کلام کا پڑھا اور سمت ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو آمین آئین گواہ کریں خدا ہم نے اس کلام کو تیرے سامنے رکھتے ہیں تو ہم سب کی تربیت اور اہنمائی کے لیے اپنے کلام کی تشریف پر ناظر فرمانا اور جہاں جہاں ہمارے سول لائف میں کریکشن اور امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم سب کی بڑی مدد فرمانا آئی باگلو ہماری مدد کر یسو مسیر ناصری کے نام آمین سو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پندرمی آیت ہے اس نے ان سے کہا خبردار انگلیش میں ہے بی آن یور ڈاکٹ اور ایک اور ترجمے میں ہے ووچ آؤٹ خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کی علادت سے بچائے خبردار یعنی we need to be careful we need to be vigilant and we need to be on guard اپنے آپ کو ہر طرح کے لالج سے بچائے سو آج ہم جس بات میں گوھر کریں گے moving towards holiness میں اس کے آج دوسرے پیغام میں ہوئی ہے کہ ہمارے لیے وہ گناہ سب سے خطرناک نہیں ہیں جو public میں نظر آجاتے ہیں یا public جن کو identify کر لیتے ہیں بلکہ ہمارے لیے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خطرناک ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ لے کر چرچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو کوئی notice نہیں کرتا ہے ہمارے لیے وہ گناہ خطرناک ہیں جو آپ کے دوست نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے لیے طبیعت ہی انجدی ہے تو ہمارے لیے وہ پناہ خطرناک ہیں جن میں ہمارے sell group میں یا small groups میں جن کے ساتھ کوئی problem نہیں ہوتی ہے آج جو ابلیس کا حملہ ہے خدا کے لوگوں کے against وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ پھل کھانے کے لیے کہے جس سے خدا نے منع کیا ہے بلکہ وہ اس پھل کے لیے ہمارے اندر خواہش پیدا کرتا ہے اور craving پیدا کرتا ہے کہ ہم وہ پھل کھائیں جو وہ دینا چاہتا ہے so we need to be careful کہ ہم اس خال کی طرف نہ جائیں جو ہمیں دشمن کی طرف سے پھلتا ہے so روی زکرائیہ نے اپنے ایک میسیج میں بڑی خصوص بات کہی روحانی بننے کے لیے یا spiritual life میں آگے بڑھنے کے لیے اس نے کہا discipline your hungers discipline your hungers whatever hungers you have physical soul میں and wherever there are hungers in your life discipline them so that you can become spiritual so جو بڑے بنا ہے وہ بھی problem ہے but for the believers جو ایک main problem ہے وہ چھوٹے بنا ہے جو ہم عادتا روٹین میں کرتے رہ جو unattended ہیں unnotified ہیں and we live them with them and we enjoy them many saints coming to the church and they have idols in their hearts unidentified so so message کا جو مقصد ہے ہم hidden idols کو identify کریں جو ہمارے اندر موجود ہیں and which are weakening and destroying us from inside آج ہماری problem یہ نہیں ہے کہ ہم نے دشمن کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے بلکہ آج ہمارا issue یہ ہے ہم نے یسو کو اپنی زندگی ملانا ہے we focus too much on driving out the enemy جب کہ ہمیں جس بات پہ محنت کرنی ہے ہم نے یسو مسیح کو اپنی زندگی بنا تو میرے نزدیک آؤ میں تمہارے نزدیک ہوں so جن idols کی میں بات کر رہا ہوں اور جو unnoticed اور identified scenes ہمارے اندر ہیں میں ہم تین کو بیانگر نجمہ جمہ نمی ہرسی 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 یا نہیں رائٹر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جبوں پر بہت دفعہ ہم اپنی جو لائنز ہیں وہ کروس کر جاتے ہیں یہ تو انٹیٹینمنٹ ہے مارچ میں آئی بلک جیب ایمیسیج Is it a sin To watch wrong things on TV آپ TV دیکھ رہے ہیں اس پر ولد ولد چیزیں آ جاتی ہیں کیا آپ نے گناہ کیا یعنی آپ کے انٹینشن ہی آپ کوئی اور پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں کچھ چیز آ جائے Some kind of vulgarity is there Is it sin To watch sin Yes Sometimes We depend too much upon other people ملاہوں اور اس سبتہ ہم depend کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری زنگی میں idol بن جائے Sometimes We need too much control our children or somebody else in the name of discipline and responsibility So what is happening We are living a life of domesticated disobedience What is this domesticated disobedience What is this invisible idolatry What is this respectable rebellion آج آج میں یہ دین طرح اس لیے دے رہا ہوں جو بائیکل میں جن گناہوں کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے آج ہم نے ان ناموں کے نیچے ان کو کیموفلاج کرتے ہوئے ان کو ماس پیناتے ہوئے ہم نے ان کو یہ نام دے دی ہیں domesticated disobedience an invisible idolatry and respectable rebellion We rebel even today but very respectful Rebellion is still there but we do it in a respectable way So what Christ is saying over here in Luke 12 15 Be on God ان کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے against money and greed and possessions وہ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ لانج ہے پیسہ ہے چیزیں ہیں اور other things ہیں the same kind of things لیکن وہ جس بات سے ہمیں aware کر رہی ہیں later on these little goods can become big idols in your heart اور آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کے ان سے مقاموں پسر لے کریں اور جیسے اس خایہ نے ان سے مقاموں پٹھا دیا آج ہمیں ہم سرچ کریں ان سے مقاموں کو اور ان پٹھا دیں وسیق اور علیویہ یہ تو تھوڑی مشکل بات لے بھری چیزیں آپ پڑھ نہ بندی ہن اچھی چیزیں آپ پڑھ بن جان sometimes it's not only the bad things that become idols in our hearts but rather there are many good and small things that become idols in our hearts سواج ہم نے اس بات پہ قول کرنا ہے کیا آپ میرے دل میں میرے سول میں ایک کو idols ہیں کیا میں سلیو ہوں یا میں ازاد ہوں جس کو بیٹا ازاد کرے وہ فیل کی کر ازاد ہے and if we are not on God and if we are not careful those gifts from God can become destroying idols in our soul I am پہلوسٹ سول کا ایک پہلا کرنٹیوں چھے بار اس کی پاس بھی آئیں and he is talking about himself how I live اور پہل کی جو بروچ ہے he is saying I am slave of company except Jesus Christ میں کسی کا بھی غلام نہیں ہوں میں صرف یسو کا بند ہوں I am not enslaved by the bad things and I am not enslaved by the good things کہی کسی کا بھارم جو obvious انہا غالوں کے انسپڑا ہم کہتے ہیں یہ شراب بیٹا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ نشہ کرتا ہے he is enslaved by the bad things but church God yourself 90% of the church is enslaved by the good kids and we need to be on God ہندی پڑھیں سب چیزیں میرے لئے رواہ تو ہیں مگر سب چیزیں افید نہیں سب چیزیں میرے لئے رواہ تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا بابند نہ ہوگا میں کسی چیز کا سب چیزیں رواہ تو ہیں سب چیزیں مفید نہیں وہ ایک اور لیول کی بات کر رہا ہے کہ وہ کہاں پر اور کیسے مسیح کے ساتھ زندگی بس جائے سو آج جو ہم نے پوائنٹ انڈسٹینڈ کرنا ہے کیا آپ کا جو سول ہے جان ہے وہ ازاد ہے یا بولان ہے کسی رائٹر نے کہا ہمارا جو سول ہے وہ کسی چیز کا بھی غلام بننے کے لئے تیار ہے اور ہمیں سلیمز کے لئے تیارے ہیں ہمیں سلیمز کے لئے تیارے ہیں یہ بے شمار چیزیں ہیں اور اچھی چیزیں ہیں لیکن آمین کے غلام بننے سکتے ہیں اور اس آمین کچھ لوگ نین کے غلام ہیں وہ پریفر کریں کہ کھڑا اور رام کرنے چلو جٹ میس ہوگی ہے کوئی بات نہیں اور ریسٹ کرنے دعا بھی رہ گئی ہے کوئی بات نہیں سونا میرے لئے ضروری ہے کچھ لوگ اپنے فریچر اور جاب کے بارے میں اتنے فکر ماندے ہیں سلے دائیں کہ وہ سب کجھ اس پہ قربان کرتے ہیں کنٹرول is something that slaves you repetition and other things لیکن God has developed a method to deliver you from these idols God is a great God خدا نے ایک رستہ بنایا ہے جس میں سے گزارنے سے وہ آپ کو ان خطوں سے ازاد کر سکتا ہے کرتا ہے اور کر دیتا ہے اور وہ رستہ کیا ہے wilderness 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 be a bond in some areas you will have plenty and in some things you will be in wilderness in want in thirst in hunger خدا ایمانداروں کو ایک بیعبان میں سے گزارتا ہے اور اسے بار بار بھی گزارنا پڑے تو وہ گزارتا ہے تاکہ آپ اپنے ان خطوں سے ازاد ہو جائیں آمین سمجھا گی میری بات کی so you have to understand کہ جب خدا مجھے wilderness میں گزارتا ہے میسے گزارتا ہے how I have to live and break my idols ان گتنوں میں نے کیسے تو and then you have to understand when God takes me into the plenty, into the land of plenty how to guard your heart over there آئے کے والا پڑے زبور 63 اور اس کی تیسری آئے کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے میرے ہون دیری تعریف کرے تو سامسٹ is saying step first love is better than life یعنی اس زندگی میں جو میرے لیے سب سے بڑی بات ہے وہ تیری شفقت when you're in the wilderness خدا کی شفقت آگے ساتھ when you're in the land of plenty خدا کی شفقت آگے ساتھ اور اگر خدا آپ کو ویابانی حالت میں سے گزار رہا ہے یہ ایک indicator ہے خدا آپ کی زندگی سے خودتوں کو نکالنا چاہے پہلی بات جو آج ہم study کریں گے ہمیں ان یہ جو خطرہ ہے جو soul میں problem ہے جو soul میں sin ہے اور جو idols ہمارے soul میں ہیں ہم نے اس سے aware ہونا ہے واقف ہونا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے what some people do is they run into their fortress اور وہ پرنیاں نکال لیتے ہیں in the fortress of their soul کہ یہ یہ چیزیں میری زندگی میں داخل ہونا اور وہ آپ اس soul کے fortress میں isolate کر دیکھے کہ فلاں گناں فلاں چیزیں فلاں ازمائی سے میری زندگی میں داخل ہو but it's made mistake here if you lock your fortress the door of your fortress from inside جو آپ کے اندر اچھائی ہے بھلائی ہے نیکی ہے وہ بھی باہر بھی نیکل سے because the door is closed میرکل منسکیل صاحب کی ایک نظم ہے انہیں باروں چاہتی پاہ لئی اسی اندروں انڈی لائے وہ almost اسی تناظر میں لکھی گئی ہے so when جب ہم اندر سے اپنے fortress کو کنیاں لگا دیتے ہیں تو اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ جو good ہمارے پاس ہے ہم اس کو tightly fold on کر لیتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں idols بننا شروع پرابلم ان اچھی نیمتوں کی نہیں ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے بلکہ پرابلم ہی ہے کہ ہماری گری ہوئی انسانی نیچر ان اس goodness کو ان graces کو ان gifts کو items بنا دیتے ہیں the problem is not with the good gifts that God has given us the problem is we hold too tightly to it اور وہ ہمیں کیا بنا دیتی ہیں اپنا غلام بنا ہے just remember one thing اگر آپ اپنے fortress کی کنیاں لگا بھی لیتے ہیں remember one thing the enemy is not outside the enemy is inside دشمن جج کے باہر نہیں ہے دشمن آپ کے دل میں already موجود sometimes negative things can be good and sometimes negative things can be bad sometimes good things can be good and good things can be bad it depends آپ کون ہیں آپ کی سوچ کیا ہیں اور آپ کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں so remember the enemy is always inside the gates and sometimes we pray شیطانی تاثیر ہمارے گھروں سے بائے نکل جائیں ہم دروازوں پہ یشو کا لگا دیتے ہمارے چینوں سے گھروں سے فلاں جگہ سے ہر درہ کی بدروے نکل جائیں دیمونک انفلوز بریٹ ہو جائے well it's good but what about the enemy which is in your heart اس دشترین گھتیا کریں جو آپ کے دل میں ہیں first drive out the enemy from your soul میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف so we must be wise unless you become wise you cannot become mature so be very careful آپ کے grades آپ کے gifts آپ کے talents آپ آپ wealth آپ کے بود نہ مل جائیں آپ کے idols نہ مل جو جو چیزیں خدا آپ کو دیتا ہے don't hold them too tightly he can take it back he can reverse he can do anything with it so جب بود ہماری زنگی میں ہوتے ہیں تو اس کا danger کیا ہے we become so greedy self center کہ ہماری زنگی کا focus صرف ہم ہماری اپنی ذات بن جاتی ہیں ہم اپنی ذات میں قید ہو جاتے ہیں ہم اسے واہ نہیں نکرتے ہم ان idols کو break نہیں کر دی اور danger یہ ہے کہ جو gifts اور goods اور graces خدا ہمیں دیتا ہے یہ ہمارے اندر gods نہ بن رہے with small g so be on your god fame prestige prosperity titles positions شہر آپ کی زنگی میں خود بچ سکتا ہوں let me tell you one secret about man لیکن دو باتیں یاد رکھ ہیں اگر آپ زنگی میں دو باتوں کا علم رکھتے ہیں تو آپ بہت کچھ سمجھ جائیں the knowledge about god and the knowledge about man یہ immature ایسا reason the knowledge about god and the knowledge about man you know what's man's greatest problem سب سے want کوئی self approval نہیں ہے i am this i am that why you said these things to me just let it go where you live آپ کس جگہ میں زنگی برس گا یہ ٹیسٹ ہے ہم صاحب یہ ٹیسٹ ہے خدا متل کلام بھائی طبیعت صاحب کر دیں کوئی محرزہ تھوڑی سی بات بیز ہی کرے ہم کہتے آج میں تکتے رہی طبیعت صاحب ہی کر ایک شخص بھی مجھے کہ آپ تو مجھے پاگل سے لگ رہے میں نے کہ آپ بھی مجھے مجھ کیسے لگ اگر آپ ایک ازاد شخص ہیں اگر آپ رہ 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 میں برائی نہیں ہیں but آپ رہ رہ یہ میں آپ سجھ جب آگے بتا رہ رہ ہوں کہ تمہارے آگے ایک رین جار رہ اس میں لکھ جاتا یہ میری ساس کی دعا سمر ہے ساس سے بھی اچھی ہوتی تو میں نے لڑکوں سے کہا اے پاہی تھوڑی کی دعا بھی کارلیندہ تے انہوں کیری دبیں دی بجائے بہتر مل جائے اگر ساس کی دعاوں کا سمر ہے کہ اسے کیری دبا مل گیا یہ ریل واقع اس نے لکھا ہوتا اسے تو ساس کی دعائیں اچھی ہوتی ہیں لیکن آپ کی اپنی دعائیں اپنی ہوتی آرہ لوئیہ تھوڑی تھی اپنی دعا کرنے دا مہران دی بجائے کلتس مل دی ایک کیری دبے دی بجائے ان کی مل جانہ اسی کوئی خائیس مل دی میرے ساس کی دعا نہیں اثر کیا ہے تو اس کی اپنی دعا نے کتنا اثر ہے آرہ لوئیہ یہ ایک ریال واقعہ میں آخر پیچھ کے ساتھ ہے now let's come back to the real issue how to check yourself and judge your heart کوئی آپ کے طالب سے فیس بوپ پی پوست لگا دیتا ہے سنڈے کو holy communion ضروری تھی یا کوئی اور ایکٹیوٹیز تو آپ کے دور ریعکش ہو سکتے یا گچھا میں فارم جواب دیتا یا آپ دیں اچھا تو جواب کیا ہے ایک نبی نے جو کہیں نہیں تھا میرے سے روٹیاں کھا دیں تو کیا اس کو روٹیاں کھانا جائز تھا جو مقصود کی کہ روٹیاں صرف کائنوں کے لیے تھیں and many other things in the Bible we just need to grow up and understand shallow waters میں رہیں deep waters میں جائیں now let's talk about how we can identify the ideals in our heart ہم اپنے دیل میں جو ہمارے بوت ہم کو کیسے identify کریں تو اس کے لیے خدا نے جو mechanism رکھی ہے خدا نے نظام رکھا خدا نے ایک order رکھا ہے ایک mechanism ہے اور وہ کیا ہے emotions جسپا وہ کیا ہے mechanism emotions emotions are the ambassadors of your heart and they tell you what's happening over there this is the deeper things of the bible emotions اپنے آپ میں کچھ نہیں ہیں they are the ambassadors of the heart and they tell you what's happening in your heart good is there bad is there what's in your heart کیا چیز آپ کو بتائے گی emotions کئی دفاع emotions کو جذبات کو اس طور سے لیتے ہیں کہ یہ ہماری انسانی زندگی کا حصہ ہے yeah they are part of it in a way but they are indicators they are indicators good emotions bad emotions indicators what's happening in your heart تو دو درہ کی emotions ہیں negative جذبات ہیں اور مصبت جذبات اور جو منفی جذبات ہیں they can be good and they can be bad اور جو اچھے جذبات ہیں they can be good they can be bad but you have to build up yourself and you have to grow to understand whether they are good or they are bad for example negative emotions we can be angry because somewhere injustice is happening and that's the right anger کہ کسی کسا ساتھ injustice ہو رہا ہے or somewhere humanity is suffering so we can be angry on it تو it it's a negative emotion but good emotion لیکن there is another side of it اور جو بات ہم نے understand کے لئے ہوئی ہے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی جذبات کے تعلق سے they are the ambassadors of heart number two آپ کے جو emotions ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں one of your idols is under attack آپ کی اندر جو ایک بغ موجود ہے that idol is under attack اور اس idol کو guard کرنے کے لئے اس idol کو protect کرنے کے لئے we react اور it can be both good emotions and bad emotions لیکن یہ indicators ہیں کہ آپ کے اندر جو idols موجود ہیں somebody is touching them for example someone is angry upon his children or kids or juniors and there is no reason to be angry but he is just angry because his control is being checked violated بہت سے offices میں جو heads ہیں بہت سے ہم کے they want to control you all the time and when you break their control they are angry they will fire you out there is an idol of control in their hearts similarly parents anger to have you یہ بتا رہا ہے کہ you have a dominating personality a controlling spirit a demon of controlling spirit is in your soul and you need to be delivered out of it so there are many other emotions like that and emotions will tell you that in the little room of your self pity where you are too much emotional your heart is giving you your message there is a mess in your heart there is a jettiness in your heart there is a mess in your heart you have a hidden enemy inside and that enemy is destroying your soul and it is releasing negative or positive emotions out of control in your body so we all have a desire to have comfort ہمارا بیٹری گھار ہو ہمارے پچے بیٹری سکولوں میں تعلیق پائیں آپ کے پاس بیٹری گاڑی ہو آپ کے پاس بیٹری موبائل ہو اور جب repeatedly you all you want for yourself is the best the best the best the best this means there is an idol hidden inside when you want to buy everything from from the high brands چاہے وہ بیکاری چیز ہو there is an idol hidden in your heart break that idol ان بھتوں کو اپنی زنگی سے توڑ دیں تاکہ آپ زندہ یسو کی زور دار خرمن کر سکیں زور دار پرستش کر سکیں اور اس کی پاور فول بادل کر سکیں رابن مرے میکشین نے بڑی خسرت باد کری a saint of the previous century for every look at christ یہ رابن مرے نے کہا for every look at christ we say take ten looks at the same ڈیویڈ پوشن کی بڑی زبردست قطاب ہے i respect this man of god ڈیویڈ پوشن کا کام انتہائی صورت کام اور اس کی یہ کتاب ہے me visiting the idols of your heart اس کی یہ کتاب پڑی ڈیویڈ پوشن one of the great man of the last century اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس قدر اپنی ڈیزائرز سے دھوکہ آجاتے ہیں کہ ہم کبھی اپنی inward inventory نہیں دے مجھے جانج اور مجھے پرک ہم یہ سوچ دے ہیں we are right in everything we are always right and we don't need to take any inventory inside so we must we must every day bow down at the feet of jesus christ hallelujah sleep کے سامنے یسو کے قدموں کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو ہر روز اندیل دینا ہے اور self analysis کرنا ہے اپنی inventory لینی ہے what's happening with me so جو positive emotions ہیں ان میں بھی alarm موجود ہے جیسے ایسی پیسج میں the rich fool said آئے میری جان کھا بھی اور فصل بہت ہو گئی انار بہت جمع ہو گیا اور کوٹری بنا دی گئیں تو and the fool said I am very happy I am going to make bigger bonds for myself what's wrong with this rich fool the wrong with him is his God his prosperity and when that prosperity is gone his joy is gone so many times بہت دفع ہمارے جو مصبت جذبات ہیں emotions ہیں they are also telling us why there is something wrong with us to side to see other than Christ other Christ if you have joy in other things other than Christ this shows the world has invaded you chrch میں separation کی doctrine ہونی چاہئے ہمیں ایک پوائنٹ پہ آکے دنیا سے اللہ مولا ہے ہم نے جہان کی ہم شکل نہیں پڑی 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 The problem is not that we are happy or increasingly happy the problem is to know or to identify why am so happy ask yourself so one writer says there are many happy idolaters in the church جو خوشی کے بد بنا کر اور اپنی زنگی میں رکھ کر زنگیاں بسکتے ہیں just ask these questions to yourself آپ نے emotions کو چیک کریں اس inner room میں جہاں صرف آپ کو approach چاہیں بہت جس check your emotions number one بہت جس بار جن کو آپ بہت 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 فیس کر مہیں same emotions again and again and again revisiting you you emotions which are again and again revisiting you be alarmed by those emotions there is something wrong with and and when you find too much joy outside jesus christ this is also an indicator you have some other ideals in your heart that needs to be broken آپ نے آپ سے سوال کریں why am i so bad tempered why i am so worried why i am so dissatisfied why i am so extremely happy about the things which are outside and the answers will lead you to an idol in your heart اور یہی آج کے پیغان کا conclusion ہے ان سوالوں کی جو جواب ہیں اور بھی سوال ہو سکتے آپ کو اس بود کی طرف لے جائیں گے جو آپ کے اندر موجود ہے خوف کا بود ہے دولت من بنے سوال ہوا دے آج پڑے ازبور ایک سوال بائی سے اس کی پہلی ہے پہلی اور دوسری میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آو غلام کے گھر جرے اے یروش شلیم ہمارے قدم دیرے بھاٹکوں کی اندر میں خوش ہوا یا جدو ملو ایک سپیجل ریٹل نے کہا but when an idol in our heart eclipse the light of God's face spiritual desires name when an idol in our heart eclipse the light of God's face spiritual desires name کئی دفعہ لو کہتے ہیں ہم پریئر روٹین میں شروع کر دیں ہم سے پریئر نہیں کی جات ہم بائیبل پڑھنا شروع کر دیں ہم اسے بائیبل نہیں پڑھی جات one reason is there کہ God's face is eclipsed by an idol of heart ہم اس دعا کو اور اس عبادت کو اور اس ریاست کو اور اس پاکیز کی کو ہم continue